بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا 34 اور یہ date of announcement ہے 18 نومبر 2020 اور سر سے پہلے جو jobs announced کی گئی ہیں وہ ہیں 126 jobs ہیں 126 including 6 post reserved for special person یعنی کہ جو disabled ہیں یا کوئی چھس طرح کے ان کے ساتھ problem ہے تو ان کو special person کہا جاتا ہے تو ان کے لئے ہیں اور 8 post reserved for minority and 32 post reserved for women تو وومن کے لئے کافی کوٹا اس میں مقتصد کیا گیا ہے منورٹیز کے لئے بھی تو جو reserved ہوتا ہے کوٹا اس کے اگن صرف reserved لوگ ہی جو ہے وہ ان کا merit الگ سے بنتا ہے تو اس پہ وہ apply لازمی کریں especially جو disabled ہیں special person اور اس کے علاوہ منورٹیز اور وومن تو بی پی ایس سکسٹین کی ہیں چیف افیسر اور میونسپل افیسر اس کا ٹائٹل ہے پانہ سال کا انیشلی کنٹریکٹ اور بعد میں ریگولیٹ ہو جاتا ہے اس میں اتنا پریشان ہونے والا بات نہیں ہے تو مینیمم کولیفیکیشن اس میں جو مانگی گئی ہے ایم بی ایم پی ای اور ماسٹر ڈگری بائی دا ہائر ایڈگیشن کمیشن اس میین کہ بی ایس والے بھی اور ایم اے کے ایکوال جن کی فور یر یعنی کہ سکسٹین یر ایڈگیشن منتی ہے آفٹر انٹر جو ہے فور یر ایڈگیشن انہوں نے حاصل کیوئی ہے وہ بھی اس کے لیے ایلیجیبال ہیں اس کے لیے ایم ایس والے لوگ بھی ایلیجیبال ہیں اس میں کوئی کٹیگرائز نہیں کیا گیا کہ کون سی ایم ایس والے لہٰذا ایم بی اے ایم پی اے اور ماسٹر جنہوں نے کیا یہ ایم ایس والے وہ ساب اپلائی اس میں کر سکتے ہیں میل کے لیے 35 سال کی ایج ہے فی میل کے لیے 38 ہے ایج ایج اینڈ سیکس آف دی ترانس جنڈر ویل بی بیسٹ آن دی کانٹینٹ آف دی دیر سی نیسی تو جس جو ترانس جنڈر ان کے لیے الگ سے لکھا گیا کہ ان کی جو وہ منورٹیز کے لیے وہ وومن کے لیے وہ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں تو اس میں وہ کلیریفائی دینا ضروری اس لیے کمیشن نے یہ چیز مینشن کی ہے کہ ان کے نیسی کی بیسٹ پہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ وہ میل میں ہیں یا فی میل میں تو سارے اس میں جنڈر میل فی میل سب اپلائی کر سکتے ہیں اور مین جو چیز ہے ون پیپر ایمشی کیو اس کا ٹیسٹ ہوگا اور فیفٹی پرسینٹ جو ہے جنڈر نالج میں سے ہوگا جنڈر نالج میں کیا کیا پورشن ہوں گے وہ ہوں گے پاکستان افیر کرنٹ افیر ایوری دی سائنس اسلامی سٹڈیز اور ایتھیکس فار نان مسلم کانڈیڈیٹس بیسک میہت ہوگا اردو ہوگا کمپیوٹر سٹڈیز ہوگی تو انگلیش کا پورشن ہوگا جس میں سینونیم ہے انٹونیم ہے سنٹینس کریکشن ہے سنٹینس کمپلیشن ہے ون ورد سبسٹیوشن اینڈ ایڈیمز اس میں ہوں گے اس کے علاوہ کوششن فرام ایم بی اے ایم پی اے تھارٹی پرسنٹ یہ ہوں گے تو اس میں ہاورڈ اکیڈمی آپ کو کمپریہنسیو تیاری کروائے گی اس کے لیے تو جتنے آپ کے پورشن ہے سب کی سب اس میں کور ہوں گے آپ کی سلیبس میں تو آپ اس میں لازمی اپلائی کریں اور ہاورڈ اکیڈمی کے پلیٹ فارم کو آپ لازمی طور پر جائن کریں اگر آپ اچھی تیاری with concept چاہتے ہیں اچھا اس کے بعد تین پوسٹیں ہو رہے ہیں تحصیل افیسر ارکیٹیکچر یہ ارکیٹیکچر کے ریلیمیٹ ہے موچپل افیسر ارکیٹیکچر دی ایم او تو اس کی کوالیفیکیشن جو ہے بیچلر ڈگری انہیں ارکیٹیکچر فارس ڈیمی انہوں نے چاہیے فرام ایس یونیورسٹی اور فائیویر پوسٹ تحصیل افیسر افیسر ایس Crimean ایس کی بیچلر ڈگری انہیں سین Autumn ایک سکی Al ایسر ایس ار ایسر افیسر پاکستان کون چل ایسر 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 پوسٹ ایسر نہیں بلکہ صرف points challin experience کی بات کی گئی تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے اس کے علاوہ 6 post اور annonce کی ہی تہتیل officer municipal officer infrastructure کا element اس میں bachelor degree civil engineer کی مانگی گئی ہے اور اس کے علاوہ 130 post missions انفراسٹرکٹر services dmo infra estava assistant director ۔ اس کے لیے طالب twenty performing engineering equal and qualification مانگی گئی ہے first division from university recognized by HEC تو registration اس کے لئے بھی پاکستان engineering council سے ضروری ہے اس کے علاوہ اور jobs بھی announce ہیں لیکن وہ service quota ہے 32 post ہیں تحصیل تحصیل دار کی اور یہ اس کی required جو minimum qualification اور experience یہ graduation مانگے گئے second division from university recognized دوسرے نمبر پہ کہا گیا کہ among us superidents private secretaries personal assistants senior skilled stenographers assistant head vernacular clerks inspector of stamps revenue editors and colony editors with three years service in the board of revenue or other offices subordinate to the board of revenue which are as under تو کون کون offices کے وہ لوگ ہونا چاہیے kolonial department consolidation of holdings department disaster management department revenue department direct rate of land records اس کے لئے direct rate of کچھی عبادی پنجاب privatization board offices of all divisions commissions commissioners deputy commissioners and assistant commissioners indi پنجاب تو یہ اس کے لئے required condition ہے اور اس کا syllabus بھی بتا دیتے ہیں تحصیل دار کے already بھی post ہم ان کی preparation offer کر رہے ہیں تو جو اس میں یہ required criteria کی مطابق qualify کرتا ہے اور apply کرتا ہے وہ ہمارے platform کو join کر سکتا ہے اس کے دو پیپر ہوں گے ایک english comprehension اور composition پر comprise کرے گا اور دوسرا general knowledge پیج جس میں پاکستان studies islamic studies general knowledge everyday science urdu وغیرہ اس میں شامل ہوں گے اس کے لئے ڈی usage basic software like ms office وغیرہ بہت ضروری ہے تو اس کا interview کا بھی 100 marks ہوں گے تو 300 marks overall لیکن جو آپ test ہوگا screening اس پہ return 2 ہوں گے test اور اس کے بعد interview اور closing date جو ہے وہ 3 دسمبر 2020 کی ہے سکتے ہیں وہ اس پہ apply کر سکتے ہیں باقی fee schedule جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں i think so کہ تحصیل دار کے لئے 1000 ہوگی apply کرنے کی fees جو پنجاب public service commission کے آپ چلان فارم پہ جمع کروائیں گے اور یہ جو post دی گئی یا chief officer یا municipal officer کی تو اس کی 600 جو ہوگی پنجاب public service commission کی جو آپ apply کرنے کی fees ہوگی تو باقی Harvard Academy کی fees جو ہے اس course کے لئے 3,000 ہوگی حالانکہ اس کے 3,000 پورشن ہیں لیکن پھر بھی حالات کچھ ایسے Corona وائرس کی وجہ سے ہے تو ہم نے fees اس میں بھی increase نہیں کی اور تینوں پورشن آپ کے اس course میں شامل ہوں گے تو آپ Harvard Academy کو contact کرنے یا visit کرنے کے لئے آپ website visit کر سکتے ہیں یا whatsapp contact کر سکتے ہیں detail یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ